آج ستائیس ستمبر کو پوری دنیا میں ورلڈ ٹوریزم ڈے یا سیاحت کا عالمی دن منائے جاتا ہے میں آج کا دن کوئی سلمان کے نام کرتا ہوں اس دن کو منانے کا مقصد سیاحت سے جوڑی چیزیں جیسے تاریخ و ثقافت جنگلوں اور پہاڑوں کی حفاظت کرنا اور سیاہوں کے لئے سہولیات و ضروریات کی دستیابی کے لئے حکومتی و علاقائی سطح پر علم آگہی اجاگر کرنا ہوتا ہے سیاحت ایک بہت بڑی سنت ہے بہت سے بیرزگار اس سنت سے وابستہ ہو کر معاشرے میں ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں اور یہ تب ہی ممکن ہے جب حوامی سطح پر سیاحت کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے سیاہوں کے لئے بنیادی سہولیات مہیا کیے جائیں ان کو درپیش مسائل حل کر دیے جائیں سیاہوں کے لئے سب سے اہم چیز امن ہے جہاں امن ہوگا وہاں شغل میلے ہوں گے وہاں سیاہ آئیں گے دوسرے اور تیسرے نمبر پر ثقافتی اور تاریخی ورسہ ہے اکثر سیاہ کسی قوم قبیلے یا علاقے کی تاریخ و ثقافت پر ریسارچ کرنا چاہتے ہیں اس لئے اپنی تاریخ و ثقافت کو محفوظ کرنا ضروری ہے اور چوتھے نمبر پر سیاہوں کو احمد و رفت کے لئے روڈز اور رہنے کے لئے سیاہتی مقامات پر ریسٹ ہاؤسز یا ریائشی کمرے دستیاب ہونے چاہیے اور یہ سب کچھ تب ہی ممکن ہے جب خواز کے ساتھ ساتھ عوام میں بھی سیاہوں اور سیاہت کی اہمیت اجاگر کیا جائے